موسیقی 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 جی آپ کی کالکہ شکریہ اصل میں اگر کوئی آدمی سیلف ایمپیڈ ہو جیسے کہ ایچ ایس ایم پی میں عام طور پر کافی سارے لوگ شو کرتے کہ وہ سیلف ایمپلائیڈ ہیں تو ایمیگشن آفیسر میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں یا نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ویسی جالی انوائیسز بنائی ہیں تو ایسی صورت میں اکثر اوقات اگر ان کو شک پڑ جائیں تو پھر وہ جو سپرائر ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں نے آپ کو انوائیسز کی ہوتی ہیں ان کو کنٹیکٹ کنٹسر انس کے ویریفکیشن مانگتے ہیں برحال اگر آپ نے اپلیکیشن کی ہے پیپر سارے بے ای دی ہیں آپ ویٹ کریں دیکھیں کیس کا کیاڈ ڈیسیشن آتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کے خلاف بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ کو اپیل کا رائٹ ملے گا ایک انڈیپینڈنٹ جج کے پاس تو آپ اپیل کر سکیں گی جج کے پاس خود کوٹ میں جا کر اپنا کیس اس کو بتا سکیں گی تو برحال فیلال انظار کریں دیکھیں آپ کے کیس کا کیا حاصل ہوتا ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہیلو سلام علیکم جی واریکم سلام جاکٹر صاحب میں نے وائف کا سپاؤز ویزا کیا تھا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا اچھا تو انہوں نے ادھر بیچا تھا کہ آپ کی کونٹیکٹ کے بارے میں آپ نے کوئی پروف نہیں بھیجا تو پھر ہم نے ادھر افیل کی تھی تو انہوں نے دوبارہ کوٹ کا لیڈر پیجا ہے کہ آپ کوٹ میں آئے ادھر ڈیسائیڈ کریں گے تو اس کے بندل میں ہمارا جو نہ وہ میرے کام کے بارے میں انہوں نے کہا جائے جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہ ہمیں وہ صحیح نہیں ہے تو اس کے اپلیکیشن میں اس میں اس بارے میں کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے تو ہم کوٹ والے دن میں گیا ہوں تو انہوں نے بریسٹر نے مہم آفیس سے بات کیا کہ آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے لیکن اس میں آپ نے یہ اپلیکیشن آئی ہے کہ رپورٹ ہے کہ کام کے بارے میں تو اس نے میرے پیپر چک کی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ رپورٹ غلط ہے تو یہ ہماری غلطی ہے تو اس نے کیس ویڈرو کر دیا ہے تو دو مہینے ہو گئے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی آپ کے کال کا شکریہ اصل میں مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کے جو ویزا رفیوز ہو گیا تھا وائف کا اپنے اپیل کی تھی جو ہیرنگ ڈیٹ پی تھی اس میں امیگیشن والوں نے اپنا کیس ویڈرو کر لیا ہے اگر تو وہ اپنا کیس ویڈرو کر لیتے ہیں اپنا ڈیسیشن جو ہے اس کو ویڈرو کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ دوبارہ ڈیسیشن کریں گے تو زیادہ بہتر آپ جتنی بھی آپ کے پاس اپنے وکیل کو کہیں کہ جو ہوم آفس پریزنٹنگ یونٹ ہے یہاں پہ ان کو بجوا دیں تو وہ اگر اس سے سیٹسفائد ہو جاتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں وہ پھر پاکستان میں ان کو پریڈ شای کمیشن کو انسیکٹ کر دیں کہ ان کو ویزا ایشو کر دیں تو ساری کی ساری جتنی بھی آپ کے پاس ریلیونٹ ایویڈنس ہیں وہ ساری کی ساری وکیل کو کہہ کر ہوم آفس کے وکیل کو دے دیں یہاں جو ڈسیشن ہوتا ہے اپیلز میں ہوم آفس والے وکیل ہی کرتے ہیں اگر انہوں نے بھی ڈراغ کر لیا ڈسیشن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے کیس میں اچھی خاصی میرٹس ہے وہ پھر پیپر دیکھ کر بریڈ شای کمیشن کو انسیکٹ کر دیتے ہیں ویزا دینے کے سلسلے میں تو اپنے وکیل کو کہیں کہ ہوم آفس پریزنٹنگ یونٹ سے کنٹیکٹ کر لیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے اسلام علیکم وعلیکم اسلام ہاں جی میں نے اپنی مدر کی امیگریشن کیس کے مطالق سوال پوچھنا تھا انہوں نے زمبرانو کیس کی بیسس پر اپلائے کیا تھا اور ان کا پچھلے ہی ہفتے وہ ڈسیشن آگئے انہوں نے ریفیوز کر دیا ہمارے کیس کہتے ہوئے کہ ان کا ایک پیرنٹ پہلے سے موجود ہے تو دوسرا پرائیم دیکیر نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے ہمیں رائٹ آف اپیل بھی دیا ہے اور تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے یہ میرا سوال تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا دیسیشن لیٹر میں کہ جہاں انہوں نے آرٹیکل ایٹ کو کنسیڈر نہیں کیا اور ان کا جو دیسیشن ہے وہ اس آرٹیکل ایٹ کے خلاف جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس کے بیسے اپلیکیشن نہیں کی جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں جو کیس آپ نے منشن کیا زمبرانہ کو وہ ایک بچے کا کیس تھا مجھے نہیں لگتا آپ کی مدر کے اوپر وہ کیسے اپلائی کر سکتا تھا بعض گاتھ لوگ ویسے ہی کہیں سے کیس کا نام سن لیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں جی مجھے اس میں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے زیادہ بہترہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اپیل کا رائٹ ملے تو آپ اس میں اپیل کر دیں اور اپیل کے بعد آپ کو کوٹ میں جانے کا چانس ملے گا تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ کے وہ آرٹیکل ایٹ کو اچھے طریقے سے کنسیڈر نہیں کیا گیا تو ایک غیر جانمدار جو امیگرشن جار جائے جس کا امیگرشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ آپ کی بات سنے گا آپ کے بیرسر کی بات سنے گا آپ کا بیان لے گا آپ کی جو ممی ان کا بیان لے گا اس کے بعد وہ ڈیسیشن کرے گا تو میرا یہی مشورہ ہے کہ ایک تو اپیل کر دیں دوسرے کسی اچھے بیرسر کو ہیرنگ پہ لے جائیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی السلام علیکم علیکم سلام ہاں جی جب صاحب میں اپنی بچی نہیں شادی پاکستان کی دیئے کیا ہوتا ہے انگلیس ایڈوٹیک بچے کو لانا ضروری ہے جی ہاں کچھ عرصے پہلے انہیں کانون بنا چھوڑا سی کہ اگر کوئی آدمی اٹھو اپلائی کرے گا میریج نہیں بنیاد تھے تو اس عرصے انگلیس سٹیفکیر ضروری ہے وہ اگر اٹھو بیٹو کر لیں جڑکے عام سٹوئنٹ اٹھو پاس کر لیں وہ بہتر رہے گا دوسرے نمبر چھے بچی چلیف دیکھتی رہی ہے اسے شادی کی دیا ہوا کیا وہ سروسی سکرڈیزن یا سروسی جو سی اسے کم کرنی تھی پہلے یہ کیا چیف سے بچی تو کم کرنے چھوڑ گی تھی چیف دیا نہیں اہا پھر نہیں نہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو انگلیس جو سٹیفکیٹ ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بیٹی یہاں کام کر رہی ہو اور اس کی انکم پندرہ سو پچاس پونڈ مہانہ سے زیادہ ہو اور اسے پیچھلے چھے مینے کام کیا ہو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہیں جی فرمائیے جی السلام علیکم ڈاکٹر ملے جی والیکم سلام میرے کو یہ پوچھنا تھا میرا دس سال پولے ہونے والے ہیں 24 دیسیمبر کو اور میں سٹوڈن ویزا پہ ہوں اچھا اور میرے پاس ویزا ہے 12 اکٹوبر تو is there any way I can apply for 10 years under 10 years اور میرے کو سٹوڈن ویزا extension کروانا بڑے گا اس کے لئے جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کے کیس میں ایک جو بڑی آپ سمجھیں کہ weak point ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک قانون پیشل سال بنا دیا تھا کہ سٹوڈنٹ کو پانچ سال سے زیادہ یوکے میں نہیں رہنے دیں گے اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے پوست سٹڈی ورک سے ہو کر واپس سٹوڈنٹ گئی ہیں اگر تو پوست سٹڈی ورک سے ہو کر واپس سٹوڈنٹ گئی ہیں تو پھر تو چانسزیں کہ آپ کا سٹوڈنٹ ویزا آگے ہو جائے گا لیکن اگر وہ option نہیں آپ نے use کیا ہے تو پھر سٹوڈنٹ کی application refuse ہونے کے بہت زیادہ چانسزیں تو اس میں پھر یہی ہے کہ اگر کوئی option نہیں ہے تو پھر آپ application کر دیں ویزا ختم ہونے سے کچھ دن پہلے چونکہ جب امیقیشن والے decision کریں گے اس وقت آپ کو دس سال پوری ہو جانے چاہیے برحال پہلا اس میں option یہی ہے کہ student application ویزا کروائیں اگر پانچ سال میں اس میں نہیں آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے بھی سلسلے میں مشورہ کر لیں چونکہ کافی ساری اور چیزیں اس میں چیک کرنی ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے سلام علیکم سلام میرا question جی ہے کہ میں اس ملک میں ایس ایم تی جوڈیشئر ریبیو کے تحت آیا تھا تو لاسٹیر مجھے جو ہے وہ آئی الار ملی تھی تو میری میسیس جو ہے ان کو دو سال سے زیادہ اپنی نہیں ہوئے لیکن ان کو بھی آئی الار مل گئی تھی لیکن ابھی میں نے question میرا جی ہے کہ میں نے ابھی نیچرلیزیشن کے لئے اپلائی کرنا ہے تو کیا میری وائی بھی میرے ساتھ اپلائی کر سکتی ہے کیونک ان کو ابھی اس ملک میں صرف تین سال سے زیادہ نہیں ہوا جی آپ کے کالکہ شکریہ پہلے تو آپ اپلائی کر دیں چونکہ آپ کا تو مل جائے گا تو میسیس کے لئے شرطی ہے کہ ان کے شادی برٹیش نیشنل سے ہو چکی ہو اور تین سال سے زیادہ یوکے میں رہ چکی ہو تو پھر وہ اپلائی کر سکیں گے چونکہ ابھی آپ برٹیش نیشنل تو ہیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے اگر وہ تین سال کی بنیاد پر اپلیکیشن کریں گے تو اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نیشنلٹی لے لیں اس کے بعد وہ اپلائی کریں تو پھر ان کو نیشنلٹی مل جائے گی تین سال پورے ہونے پر کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں نیکس کالر کونے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے شاید ایک کال ٹراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے ڈاک شاید میں وائف کا جو میرا ویزا تھا وہ ریفیوز ہو گیا تھا اور تو اپیل کی ہم نے انگلیس لینگویج کی وجہ سے اچھا جیج نے جو اپیل الاو کر دی تو جیج نے یہ لکھا کہ ای الاو دیس اپیل انڈر دے امیگریشن روز کیونکہ ہم نے انگلیس لینگویج کا بعد میں وہ سرٹیفیکٹ ڈگری بگرے بکھا دی ٹھیک اور جیج نے یہ لکھا کہ ای الاو ایٹ اون آٹکل ایٹ ٹھیک اور وہ جو ویزا جو لک کیا ہے دنکہ وہ لک کیا ہے کہ بیگرز اپیل وزیل آوڈ اون فیمیلی گراؤنڈ اوٹسائی دی روز that's why we are giving the ایلو ایلو ایر رہا دن مطلب ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ نارمل بھی جائے دیپنڈنٹ تاکہ وہ آئیلہ ریپلائی کر سکے کیونکہ وہ اب یہ آئیلہ ریلیجیول ہو گئی ہے تو اب میرے پاس اپسن کیا ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ زیادہ بہتر ہے یہ کافی آپ سمجھیں کہ کمپلیکیٹر میٹر ہے کسی سلسٹر کو دکھا کر اسے ایڈوائز لے لیں چونکہ اگر تو انہوں نے وہ آپ کو دوسرے روٹ کے اوپر چڑھا دی ہے تو اس کے مطلب ہے دس سال کے بعد وہ انڈیفنسٹر کے لیے اپلائی کر سکیں گی تو زیادہ بہتر ہے سارے پیپر کسی وکیل کو دیکھ کر ایڈوائز کر لیں تو اس وقت تاکر آپ چاہیں تو اس کو آگے کوٹ میں لے جا سکتے ہیں لیکن اگر گلتی سے کہ انہوں نے دس سال کے روٹ کے اوپر چڑھا دیا تو پھر آپ کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے ہلو ہلو ساری میں بہتر ہی مری آئی ایل آر رنگی تھی اچھا تو میں نے نیچنالسی کے لیے پھرائی کرنا ہے مجھے پوچھنا کہ جو انگلیس کا پوست کیا ہوا ہے میں نے وہ پرانے والا چلے گا دو سال ہو گئے اس سے کی جی آپ کی کالکہ شکریہ پہلی بات یہ کہ آپ امیجیٹلی اگر آپ کو سال ہو گیا ہے انڈیفنسٹے ملے ہوئے پرانے والا سرٹفکیٹ ہی چلے گا لائف ان یوکے کا تو آپ امیجیٹلی اپلائی کر دیں چونکہ اٹھائیس اکٹوبر سے رولز چینج ہو رہے ہیں نیچنالٹی کے تو جو آدمی اٹھائیس اکٹوبر کے بعد نیچنالٹی کے لیے اپلائی کرے گا اس کو لائف ان یوکے کے علاوہ ایک انگلیس ٹیس بھی پاس کرنا پڑے گا تو چونکہ آپ اگر اٹھائیس اکٹوبر سے پہلے اگر آپ کو انڈیفنسٹے لگے ہوئے ایک سال ہو گیا اور پچھلے پانچ سال سے لیگل طریقے سے یوکے میں رہ رہے ہیں تو پھر وہی سرٹفکیٹ آپ پہ چل جائے گا لائف ان یوکے کا آپ نیچنالٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے اس وقت آٹھ سو چوہتر پونٹ اس کی فی ہے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے اسلام علیکم جی وعلیکم سلام جی میں ساجے جلی بھو رہا ہوں اصل میں مجھے دو کوئشن پوچھے ہیں ایک تو انگلیج پہ لائف ان دے یوکے کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہے جی کہ لائف ان دے یوکے میں نے مارچ میں پاس کیا تھا مارچ کے بعد رولز چینج ہوئے تھے اور انہوں نے سسٹم چینج کر دیا تھا وہ دو یا تین چیزیں ایڈ کی تھیں اس کے بعد میں اپلائی کر رہا ہوں جنوری دوزار چودہ میں تو مجھے آیا دوبارہ کرنا پڑا جائے یہاں کے میرا وہ ہی چل دائے گا اور دوسرا کوئشن یہ ہے انگلیج جو انہوں نے ایڈ کی ہے بی ون لیول انہوں نے کہا ہے تو اس میں لیسنگ اینڈ سپیکنگ ہے اس میں بی ون لیول نارمی ہم کرتے ہیں تو اس میں لیسنگ سپیکنگ اینڈ ریڈن کے وہ سیفٹیکیٹ جو دیتے ہیں اس میں ریڈنگ کا بھی آتا ہے تو ریڈنگ اگر زیرو لکھا ہوتا ہے کیونکہ بھی ایک سیکٹیبل ہے یہاں کے مجھے ریڈنگ بھی دینا پڑے گا جی آپ کی کال کے شکریہ پہلی بات یہ کہ اگر آپ جنوری میں اپلائی کریں گے تو آپ چیک کر لیں سلسے میں میرے خیال میں اگلے ایک دو پروگرام میں ہم بتا دیں گے جن لوگوں نے پہلے سے کیونکہ اس پہ ابھی عمار سالوں نے وہ خموشی ہے کہ جن لوگوں نے اٹھائیس اکتوبر سے پہلے لائف نیو کے ٹیسٹ پاس کی ان کا کیا ہوگا کیا وہ ویلیڈ ہوں گے اٹھائیس اکتوبر کے بعد یا کہ اٹھائیس اکتوبر سے نیا ٹیسٹ جو اپلائی کر کے وہی اپلیکشن کریں گے تو یہ ہم ایک دو ویک میں جن سلسے میں انفرمیشن ہم اسی پروگرام میں بتا دیں گے دوسری بات یہ کہ انگلیش ٹیسٹ اگر آپ نے پاس نہیں کیا تو آپ کوشش کریں کہ آپ بی ٹو کر لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی فرمائیے جی فرمائیے جی فرمائیے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں آپ کا جو ریسپشن کافی پور ہے اس وجہ سے آپ کی آواز سننی پائی مجھے یہی لگا ہے کہ آپ کی اپیل ہے جو کہ مارچ 2014 میں ہے چونکہ آج کل جو اپیل کی ہیرنگ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ فیبری مارچ اپریل کی آ رہی ہیں تو آپ کسی اچھے بیریسٹ کو لے کر تو کوٹ میں چلے جائیں مارچ میں تو آپ جنوری سے سمجھیں اس کیس کے اوپر کام شروع کر دیں آپ بھی اتمنان رکھیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کالر ٹراپ ہوگی ہے دیکھتے ہمارے نیکس کالر کون ہے السلام علیکم جی والیکم سلام میں نے ہر پہل آ رہا ہوں کہ اپلائی کیا تھا میرا بیٹا ہے یہاں پر چار سال کے بیٹی اچھا تقریباً سال ہو گیا ہے ایک مہنے پہلے میں نے ان کو بیجا تھا اس کی نیرسٹری کے ساتھ لیٹر بھی میں اس کو نیرسٹری پائیویٹ نیرسٹری پیج رہا ہوں ابھی مجھے ہوم آفیس کا لیٹر آیا ہے کہ ان کو میرے بیٹے کا بریٹیش پاسپورٹ میری ایس کا بریٹیش پاسپورٹ اس کا برسٹسکیٹ ڈاکمنٹ ایویڈنس اور ایویڈنس وہ وہاں رہتا کہاں پہ ہے اور نیرسٹری کے لیٹر کا چاہیے اس کا کیا مسئلہ ہے جی آپ کی کالکشوکی ہے اس کے یہ مطلب ہے وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے اپلائی کیا اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کا بیٹا بریٹیش ہے پہلی بات وہ یہ دیکھیں گے واقعی آپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے وہ برسٹسکیٹ سے پتا چلے گا پھر آپ کہتے ہیں وہ بریٹیش ہے تو اس کا پاسپورٹ دیکھیں گے اس کی مانگ کا پاسپورٹ دیکھیں گے تیسری آپ کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ تہہ رہے ہیں اس کے لیے ایویڈنس مانگیں گے آپ کا بیجلی بیل گیس بیل ٹیلی فون بیل بچے کی سکول رپورٹ تو برحال جو جو پیپرز آپ نے مانگے سارے سارے پیپروں کو بتا دیں یہ اچھا سائن ہے اگر وہ ایسی کیسز میں اگر پیپرز اگر ہم مانگ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی پازیٹیو سائن سمجھا جاتا ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہیں جی فرمائیے السلام علیکم والیکم سلام میں ملک بہر رہا ہوں جی جی فرمائیے اپنی وائف کو بنوانا ہے اور اکتوبر میں میرے پاس چار ویزی سلپ ہیں جو میچ کرتی ہیں تھارہ زار سیسو پہ دوسرا میں نے اپنی وائف کو بولا ہے کہ اکتوبر میں پاس کر لو اپنا یوکی انگلیج کا ٹھیک تو وہ یوکی لینڈ و جالا وہ پاس کر لے گی تو وہ چلے گا بعد میں بھی بھی آیا پہلے ہی وہ نہیں چلے گا دوسرا چار سلپ پہ میں اپلائی کر سکتا ہوں سپاؤز ویزے کے لیے جی آپ کی وائف کہا سے اپلائی کرنا چاہتی ہے تو آپ سپاؤز ویزے کے لیے کیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنی وائف کو بلانا ہے جی آپ کی کل کا شکریہ اصل میں جو ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ آپ کی وائف نے اپلائی کرنا ہے آپ نے ان کو سپورٹنگ پیپر دے دنے تو وہ اگر ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں یہ جو ان کی اب اپلیکیشن کب کر رہے ہیں اگر وہ اٹھائیس اکٹوبر کے بعد اپلیکیشن کر رہی ہیں اور ٹیسٹ انہیں پہلے سے بھی پاس کر لیا جو وہ ریکوائیڈ ہے تو وہ چال جائے گا اس سلسل میں انہوں کو نیا ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی طرف سے ان کو آپ کی بینک سریٹمنٹ آپ کی جو ویجی سلپس ہیں وہ اور آپ کے پاس جو اکاموڈیشن ہے یا ان سے جو کانٹیکٹ ویلر ہے یہ سارے کے سارے پیپر آپ نے ان کو بھیجوانے ہیں تو اپلیکیشن انہوں نے وہاں سے کرنی ہے آپ نے اپلیکیشن نہیں کرنی ہے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو سلام علیکم والیکم سلام جی میں 2016 میں اس سنٹری میں آئی تھی اچھا اور اس کے بعد میں سٹوڈن بیگا پہ تھی پانچ سال تک لیگل رہنے کے بعد میں 2011 میں اسائلہ مفلائی کیا اپنے دو بچوں کے ساتھ تو وہ بھی رفید ہو گیا لیکن ابھی چار مہینے پہلے میں نے سیون یورز کی بیس پر اپلائی کیا ہے میرے دو بچیں دونوں یہاں کے بون ہیں اور ایک جو ہے وہاں کوورٹ سیون ہے تو ابھی چار مہینے ہو گئے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ دونوں بچے یہاں کے بون ہیں اور اسنا اٹھا ہو گئے ہیں مجھے تقریباً آٹھا سو پر ہو گئے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اس کا مارٹ ہو سکتا ہے اور ابھی ویڈ تو کرنا پڑے تھا جب تک رسائے نہیں آتا لیکن آپ کے خیال میں اس کا کیا ہو سکتا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں قانون تو یہی کہتا ہے جو پچھلے سال قانون بنا تھا ہم نے ایک بڑا کیس جیت کا تھا سپریم کورٹ سے جس کی بیس پی ایک قانون بنا تھا کہ ساتھ سال کے بعد اگر کو بچہ پورے کر لے ساتھ ساتھ ان کو سٹے ملنا چاہیے تو پچھلے سال جولائی سے لے کر اس سال اپریل تک تو ہم آسوالے ان کو سٹے دیتے رہے لیکن اپریل کے بعد ہم آسوالے زیادہ تر اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایلیگل ہے غیر کانون تو پھر ریفیوز کر رہے ہیں تو اس کو برحال کورٹس میں ہم لے جا رہے ہیں تو برحال اپویٹ کریں آپ کے کیس کا کیا ڈیسٹیشن ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے خدا رکھواستہ آپ کے خلافی بھی فیصلہ ہو جاتا ہے آپ اس کو آگے کورٹ میں لے جائیں آپ کا کورٹ سے ہو جائے گا کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کونے ہیں جی فرمائیے ہیلو مجھے ہیلو جی فرمائیے مجھے پتہ کرنی تھا برحال پاسپورٹ کے لیے ایک انفرمائے کنکوائیمنٹ ہے کہ اگر اپلیکنٹ کے پیرنٹ تک فاڈیسٹیشن ملائنٹی ایٹی ٹو کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا وہ اپلیکنٹ کے گرنٹ پیرنٹ کی ڈیٹیل دینی ہے اگر کسی کے پاس گرنٹ پیرنٹ کی ڈیٹیل نہ ہو تو وہ کیا کرے جی آپ کی کالکش ہو گئے سلسلے میں اب لمبی سی بات ہے لیکن مختصر میں آپ کو بتا دوں ہوا یہ تھا کہ پہلے ایسا کانون ہوتا تھا فس جنوری ایٹی تھری سے پہلے کہ جو بھی بچہ یوکے میں پیدا ہوتا تھا تو وہ بریٹش نیشنل ہوتا تھا فس جنوری ایٹی تھری کے بعد انہیں کانون چینج کر دیا کہ جنہیں بچے کی نیشنلٹی ہوئی ہو جو گی ماں کی ہو گی البتہ سکسٹی ٹو میں کانون بنا تھا اس میں وہ جو کانون سکسٹی ٹو کا ہے وہ ایٹی تھری تک لاغو رہا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مرد بریٹش نیشنل ہے وہ باہر جا کر کہیں کہیں جاتا ہے اس کا بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو باپ سے بریٹش نیشنلٹی مل جائے گی ایک ڈسکرمینیشن تھی جو کہ مرد کو اگر بچہ ہو بریٹش نیشنلٹی مل جائے اور عورت کا بچہ ہو اس کو نیشنلٹی نہ ملے یہ ایک ڈسکرمینیشن چلتی رہی ہے جو کہ سکسٹی ٹو سے لے کر ایٹی تھری تک چلی ہے لیکن ایٹی تھری میں اس کو انہیں ریکٹیفائی کیا بعد میں پھر کہی ایسے کلیمز آئے کہ ہمیں تو نیشنلٹی مل جانی چاہیے تھی لیکن ہم آفز کی گلتی کی وجہ سے یا ان کی ڈسکرمینیشن مل جائے سے نہیں ملی پھر ایک سپیشل کانون لائے گیا کہ اگر کسی ایسی ماں جو کہ بریٹش نیشنلٹی بیٹوین سکسٹی ٹو سے لے کر ایٹی تھری تک اس کے ہاں اگر کوئی بچہ ابرار میں پیدا ہوا تو وہ بھی بریٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دے گا یہ بیسیکلی ان کے لیے ہے پرویجن باقی جہاں تک آپ رہتے ہیں جی گرانٹ پیلنٹس کا پتہ نہیں تو یہ میں پہلی دفعہ سنا کسی کو اپنے ماں پاپ کو اپنے گرانٹ پیلنٹس کا پتہ نہ ہو اگر وہ کلیم کر رہا ہو کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کو انہیں جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم والیکم سلام میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر آیا تھا ایچ ایس ایم پی پر اس کے بعد میں نے ایئر ون کے اوپر کیا اور میرے پانچ سال جب پورے ہو گئے تو میں نے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے لائٹ انڈا یوکے ٹیسٹ وہ پاس کر کے آئی ایل آر اپلائی کیا اور اسی طرح میری میسیج نے بھی لائٹ انڈا یوکے ٹیسٹ پاس کیا تھا آپ نے یہ جانا چاہتا ہوں کہ اب دسمبر میں مجھے ایک سال ہو جائے گا آئی ایل آر کو تو میں نے سنا ہے کہ اب کوئی اور بھی انگلیس کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا یا کچھ ہوت بھی کرنا پڑے گا یا صرف ہمیں جیسے ہی ایک سال ہو جائے آئی ایل آر کو تو ہم نیشنل آئیویشن کے لئے اپلائی کرتے ہیں جی آپ کی کالکہ شکریہ اس سلسلے میں یہ ہوا ہے کہ اٹھائیس اکٹوبر سے رولز چینج ہو رہے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں اٹھائیس اکٹوبر کے بعد جو اپلائی کریں گے ایک تو ان کو انگلیس ٹیسٹ ایک پاس کرنا پڑے گا وہ دینا پڑے گا اور دوسرا یہ بھی کرنا پڑے گا کہ لائف ان یوکے کا نئے ٹیسٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں دو چینجیں دینا پڑے گی انگلیس ٹیسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شروع میں دے دیا تھا شاید وہی ویلیڈ ہو اس کی آپ نوارک سے ویریفکیشن کروا لیں تو جہاں تک ٹیسٹ کا تعلق ہے لائف ان یوکے اب اسی پروگرام میں دو تین ویک میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل آ جائے گی پھر بتا دیں گے کہ کیا آٹھائیس اکٹوبر سے پہلے کاس پاس کیے ہوئے ٹیسٹ آٹھائیس اکٹوبر کے بعد ویلیڈ رہیں گے یا نہیں اس پہ ابھی ہم آفستان نے گائیڈنس نہیں دیا کالکہ شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ٹائم ویک چھوڑی سی کمرشل بریک کا آپ ٹی وی دیکھتے گی گا چند ہی منٹس میں بریک کے اس پار آپ سے پھر ملتے ہیں ناظرین امکال کا سلسلہ وین سے شروع کرتے ہیں جہاں کمرشل بریک سے پہلے منکتا ہوا تھا دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم جی والیکم السلام جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی وائس کو بنانا ہے پاکستان سے اچھا تو میرے پاس اکٹوبر میں چار ویجی سلپ ہوں گی جو پندرہ سو ساٹھ پاؤنٹ بنتے ہیں مہینے کے تو کیا میں چار ویجی سلپ پہ اپلائی کر سکتا ہوں اگر انہوں نے نہ ایکسپٹ کیا تو پھر کیا ہوگا میرا مجھلے دیکھ کیا آنسر وہ دیں گے جی آپ کی آپ کا شکریہ وہ کچھ بھی نہیں دیں گے ریفیوز کر دیں گے اپلیکیشن تو اس میں یہی بہتر ہے کہ آپ دسمبر تک ویٹ کریں جب آپ کا چھے پی سلپ ہو جائیں اور چھے مینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہو جائیں پھر اپلائی کریں چونکہ رولز بھی یہی لکھا ہے کہ پچھلے چھے مینے تک آپ کا چیک کریں گے تو چار پہ آپ کا نیو کا ڈیفینیٹلی ریفیوز ہو جائے گا تو اگر اپیل کریں گے اپیل میں آج کل کافی دیر لگتی ہے سات آٹھ مینے لگ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ دسمبر تک ویٹ کر کے دسمبر میں اپلیکیشن کر دیں دسمبر کے بعد کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کال ٹراپ ہو گیا دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی ہلو جی فرمائیے جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری سسٹر ان لو فکستان شادی کی اس نے وہ کام کرے فول ٹیم وار ایٹ ہنڈرڈ اس کی معنی کی ویژے تھی چی کیا وہ کہتی ہے کہ میں دوسری جگہ پار ٹیم کام کروں تو تیرہ ہزار ویژس بناؤں تو میں اپنے ہزبن کو منگا سکتی ہوں اور جو چھے مائنے کے پیر صرف چلیں گے اور تین مائنے کے جی آپ کی کال کا شکریہ تیرہ ہزار نہیں ابھی اٹھارہ ہزار چھے سو یہ ہے تیرہ ہزار میں کافی ابھی دیر لگ جائے گی تیرہ ہزار پر ابھی کسی کو ویزا نہیں دے رہے ہیں چونکہ آئی کورٹ کے ایک ڈیسیشن آیا تھا کہ اٹھارہ ہزار چھے سو زیادہ ہے تو تیرہ ہزار ہونی چاہیے لیکن ہوم آفز نے اس کے خلاف اپیل کر دی ہے اب یہ اپیل کورٹ آف اپیل میں وہاں سے پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے ہو سکتا ہے چھے منہ سال وہاں سے لگ جائیں اگر وہاں سے یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر آگے کورٹ آف اپیل سے آگے سپریم کورٹ میں شاید کیس چلا جائے اس میں کافی دیر لگ جائے گی تو تیرہ سو پونٹ پہ یا آٹھ سو پونٹ پہ نہیں ہیسپینڈ آسکے گا اس میں تندرہ سو پچاس پونٹ پر منت ان کی ویجیز ہو اور چھے منے سے زیادہ کام کیا ہو تو اگر ایک سے زیادہ جابزو وہ بھی امیقیشن والے ایکسپٹ کر لیتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے اسلام علیکم میرے میں نے مجھنے جی فرمائی اگر مجھنے نشانے امیقی جانب امیقی اس نے پاکستان کام کرنے کام کرنے میرے مجھنے کیسے ٹھیکا مجھنے اگر کام کرنے اس کے بعد کام کرنے کام کرنے کام کرنے بے مجھے 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 آلیٹی دس سال بھی پورے ہو گئے ہیں لیگل تو آیا ابھی مجھے یہ آپ سے مشورہ لینا ہے کہ آیا میں 10 ایئرز کی پیس کے اس کے لئے اپسائی کر سکتا ہوں کیونکہ اور یا اگر وہ دو سال تک جو ہے نا وہ بیٹھ کے لیے انڈیفینٹ کی لیے جی آپ کے کال کے شکریہ نہیں ہے آپ کو دو سال ویٹ نہیں کرنا پڑے گا چونکہ وہ 10 ایئرز انہوں نے کمپیٹ کر لی ہیں لہذا جتنا جلدی ہو سکے وہ 10 ایئرز کی بنیاد پر اپلائی کر دیں تو اگر ان کو دس سال پورے ہو چکے ہیں لائف نیو کے ٹیسٹ انہوں نے پاس کر لی آپ دس سال کی بنیاد پر اپلائی کریں ان کو انڈیفینٹ سٹی مل جائے گا تو آپ کو دو سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں جی فرمائیے اسلام علیکم دارس صاحب میں بریڈ فور سے ہری بھو رہا ہوں جی ایک میری قضن آئی ہوئی ہے تو انہوں نے دو سال پہلے سائلم کیا تھا تو سائلم ہر جگہ سے ریفیوز ہو گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کیونکہ بیمار ہے تو سکھ منت کا ویزا اس کو پھر انہوں نے دے دیا تھا جو مارس میں ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے ایک سنکسن کے لیے اپلیکیشن ڈالی ہوئی گیا ایک تو یہ سوال ہے کہ کافی آج چار پانمینے ہو گئے ہیں چار مینے تقریبا کوئی جواب نہیں آیا تو بیسے تو وہ سوالتے ہیں جو انہوں نے دیوی تھی وہ تو جود کر رہی ہیں کچھ تھوڑا خرچہ بھی دے رہی ہیں تو دوسرا میرا یہ سوال ہے اس کی بیٹی سٹیڈی ویزا پر آنا چاہ رہی ہے تو اس کے سکور تو پورے ہیں بین پورے ہیں چیٹ مل بغیرہ اور سارا کچھ ہی گیا تو اس کے آنے میں یہ تو آئل نہیں ہوگا کہ تمہاری والدہ نے کیا ہوا تھا سائلم کیا ہوا تھا جی آپ کے کال کا شکریہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان کو چھے مینے کا ویزا مل گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسکیشن لیو ان کو ملی تھی تو چانسیزیں کہ ان کو آگے بھی ویزا مل جائے گا بیٹی کی اپلیکیشن اس بیس پہ ریفیوز کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ آپ کی مدہ بھی تو ویزٹر کی طور پر گئی تھی انہوں نے جا کر آسائلم کلیم کیا تھا واپس نہیں آئی ہیں تو آپ بھی جا کر یہی کچھ کریں گی اس وجہ سے چانسیزیں کہ ان کے اپلیکیشن چاہید ریفیوز ہو جائے برحال اپلیکیشن اپ کر کے دیکھ لیں کیا عرضی لٹاتا ہے اگر کسی وجہ سے نہ کیا تو اس کو آپ آگے کوٹ میں لے جا سکیں گے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی اسلام علیکم سلام وعلیکم سلام سیمبر جی پوچھنا تھا ہے میری وائیس سیڈیزن شیط پر اپلائی کرنے چاہتی ہے لیکن ان کے ساتھ چلاسی ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ بس میں انہوں نے غلط پاس اپنی بہن کا یوز کر لیا تھا اس تو ان کو فائن لگ جیا تھا کوٹ پہ تو اس پہ کوئی افیکٹ ہونے پڑے یا اپلیکیشن اگر وہ اپلائی کریں گے جی ہاں اس پہ فرق پڑے گا چونکہ انہوں نے دسمبر میں جو رولز بنا دیئے تھے تو اس میں انہوں نے کافی کمپلیکیشن کر دی تھیں تو برحل اس میں ضرور فرق پڑے گا تین سال تک تو بالکل ہی نہیں اپلیکیشن کر سکتی ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کسی وکیل کو پیپر دیکھا اور مشورہ کرنے لیے لیکن اپلیکیشن نیشنلٹی کیا ابھی تین سال تک نہیں کر سکیں گی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کال راپ ہو گئی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں آر سلام علیکم وعلیکم سلام سر میں ہی ہی نیشنل ہوں اور میں نے اپنی وائف کے لیے پلائی کیا تھا آر سے سکس منٹ پہلے آر ریزڈنسی ویزا اور اپنا بھی تو سکس منٹ گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی آنسر نہیں ہوں محافظ کے طرف سے ہے پلیز مجھے پھرا بتا دیں جی اس میں بس انداری کریں اصل میں جو یورپین سرزنس کے ساتھ شادی ہے اس میں کافی ساری کافی ساری اپلیکیشنز جاتی ہیں تو اس میں کافی ساری لمبا کی ہوئی ہے قریباً اس میں آپ سمجھیں دس مینے بارہ مینے لگ سکتے ہیں تو اگر چھ مینے ہوگے اس کے مطلب ہے پانچ چھ مینے اور لگ سکتے ہیں آپ بس انداری کریں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے ہمارے اگلے کام کی دی اپلیکم تو ہمارے اگلے کام کی دی اپلیکم تو وہ لیجے کر کے پیش دے گا یا ہم رکھتے ہیں جی آپ کی گال کا شکریہ آپ کی آواز کافی وہ رک رک کے آ رہی تھی جو میں یہ سمجھ سکا کہ میریج کی اپلیکیشن آپ نے جولائی کے بعد کی ہوئی ہے لیکن آئی ایس نائنٹی سکس انہوں نے ایشو کیا ہے اصل میں لگتا ہی ہے کہ جب اپلیکیشن کی تھی تو اس وقت جس نے اپلیکیشن کی تھی تو اوور سٹیر تھے یا ایلیگل تھے تب ہی انہوں نے آئی ایس نائنٹی سکس ایشو کیا ورنہ عام آلات میں ایشو نہیں کرتے ہیں تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایس نائنٹی سکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا کر سائن کرتے رہے انہیں رپورٹنگ پہ لگا دیا ہے تو سائن کرتے رہیں اور اپلیکیشن کا انظار کریں کیا فیصلہ آتا ہے اگر آپ کے خلاف آتا ہے آپ اس کو آگے عدالت میں لے جا سکیں گے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے مجھے لگتا ہے کہ ان کیا جو ریسپشن کافی پور ہے آواز نہیں سنائی دے رہی ہے کال ڈراب کرنا پڑے گی دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ملک صاحب میں سویڈیش نیشنل ہوں سویڈیش پاسفورٹ میرے پاس ہے اگر میں ورک کرنے کے لیے لینڈ آنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا جی آپ کے کال کا شکریہ آپ بھی یورپین سیڈزن ہی مانے جاتے ہیں تو آپ اگر آنا چاہتے ہیں اینی ٹائم آپ یوکے میں آ سکتے ہیں تو آپ کے وہی رائٹیں جو ایو سیڈزن کے ہوتے ہیں آپ یوکے میں آ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں جو مرضی سو کر سکتے ہیں اگر اپنے بیوی بچوں کو بلانا چاہیں تو ان کو بھی یہاں پر بلا سکتے ہیں تو آپ بس آتے ہیں یہاں کام شروع کر سکتے ہیں تو آپ کے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں بھی بے روزگاری کافی ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی سامنے کون جی میں نے کال کی تھی وہ کال دراب ہو گئی میرے یہ تھا کہ میں نے جہاں پہ دس سال کی بیس میں دیکھنیٹ اپلائی کی تھی میری وائف بھی دس سال ہو گئے ہیں تو ابھی ان کے بعد دو سال کا ویزہ ہے جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کا میں نے تفصیل میں جواب دے دیا تھا کہ آپ کی وائف کو دو سال تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ہی انہوں کو دس سال پورے ہو گئے آپ ان کے انڈیفنس ٹیک لی ایک مینہ پہلے بھی دس سال پورے ہونے سے اپلائی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہوگا جب ان کو انڈیفنس ٹیک انہوں نے جو ہیں سکھمنٹ سے زیادہ بارے وقت گزارا ہے اس کا کیا ہوگا ایک ٹائم میں یا کہ ڈیفرنٹ ٹائم میں نہیں ایک ہی وقت ایک ہی وقت میں انہوں نے سکھمنٹ سے زیادہ اس وقت ویزہ ویلیڈ تھا ان کا ویزہ ویلیڈ تھا ہاں بالکل ویزہ ویلیڈ تھا پہلی بات یہ ہے کہ ہاں آپ اپلیکیشن کر دیں انڈیفنس ٹیک ہو جائے گا چونکہ اس میں ایک ہے کہ آپ دس سال کی منعات پر جو اپلائی کریں اس میں اٹھارہ مینے تک اللہ اٹھا ہے باہر رہنا لیکن چھ مینے سے زیادہ پرابلم کھڑی کر سکتا ہے لیکن ہوگی نہیں تو آپ اپلیکیشن کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کو انڈیفنس ٹیک مل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو انڈیفنس ٹیک جب مل جائے تو پھر آپ کو ایک سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ امیجیٹلی جس دن انڈیفنس ٹیک ملے اسی کے نیچنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلائے جی ہلائے جی فرمائیے میں نے آپ سے کنفرم کنف اپنے فرینڈ کے لیے میری فرینڈ کے یہاں پہ شادی ہوئی تھی بریٹیش سے آگ سال پہلے ابھی ان کا ڈیوارس ہونا ہے نومبر میں اچھا تو انہوں نے جو شادی کرنے کی سوچتے ہیں وہ یہاں پہ الیگلہ لڑکہ تو کیا وہ شادی کر سکتے ہیں یہاں پہ لڑکی بریٹیش ہے جی آپ کے کالکہ شکریہ شادی تو شاید کر سکتے ہوں لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو الیگل آدمی اگر وہ شادی کرنے کے لیے جائے شادی کے دفتر والے آج کلیمیکیشن والوں کو بلا لیتے ہیں دوسری بات یہ اگر شادی کی بنیاد پہ کسی الیگل آدمی کو یا وہ سٹیر کو ویزا کوئی شادی ہو بھی جائے تب بھی ویزا ملنے میں کافی دوشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ رولز یہی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے کانٹری میں جائے وہاں شادی کر کے وہاں سے اپلیکیشن کریں اور یہاں پہ جو سپانسر ہے اس کی انکم 18600 پونٹ سے زیادہ ہونی چاہیے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے نیکس کالر کونے جی فرمائیے ہلو جی سبجی جی درکر ملک صاحب سلام علیکم جی والیکم سلام میں اندر بور رہا ہوں جی جی فرمائیے مجھے کانٹری میں کابی سال ہو گئے ہے اچھا یہی تو میں اپنا بیٹے کو دیکھتے سلوہ سال ہو گئے ہیں اچھا اس کو منوان جاتا ہوں میں ٹھیک اب یہ آپ کا لیگل سیٹس کیا یہاں پہ میں تو یہاں پیٹیشن ہوں تو بیٹا آپ کا کہاں پہ ہے بیٹا مانچسٹر میں ہے تو آپ اس کو ملتے کیوں نہیں ہیں پھر جی آپ کی کالکہ شکریہ اگر تو آپ اپنے بچے کو ملنا چاہیے آپ کے ہیومر ایکس میں آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ملیں تو اس سلسلے میں اگر بچے کی ماں آپ کو نہیں ملنے دے رہی ہے تو آپ کوٹ میں اپلائی کر کے بچے کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بعض آلات میں تو جائنٹ ریزنسی بھی دے دیتے ہیں آج کل کے بچہ ویک میں اچھے فیملی لائر کو کنٹیکٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کے لئے کوٹ آرڈر اپلائی کر سکیں کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالکہ کون ہے جی فرمائیے جی جی فرمائیے ستھرکال جی آپ کا ریسپشن آواز نہیں آ رہی آپ کی جی جی آپ کے آواز نہیں آ رہی آپ دوبارہ رنگ کر لیں چونکہ آواز کافی دور سے اور بڑی مدم آ رہی ہے مجھے لگتا ہے ریسپشن نہیں آپ کا تو آپ دوبارہ فون کر لیں پروگرام میں آپ کی کال ڈراب کرنا پڑے گی دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے سلام علیکم والیکم سلام یہ پتہ کناتھا جی یہ دائی سال کا ویزہ ہے یہ سبی کا ریفیوز کر رہے ہیں یا کسی کسی کو دے بھی رہے ہیں اور دوسرا یہ اگر مل جاتا ہے تو اپنے ملت میں میکشنم کتنا ٹائم رہ سکتے ہیں کون سا ویزہ یہ دائی سال والا سات سال کے بیس پہ کون سا سات سال کے بیس پہ بچے کا بلائی کرتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں سات سال کا پہلے تو دیتے رہے ہیں لیکن آج کل زیادہ تا اپلیکیشن ہوں محسلے ریفیوز کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایلیگلی ریفیوز کر رہے ہیں اگر کسی وجہ سے نہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو آگے عدالت ملے جائیں مجھے یقین عدالت سے آپ کو بچوں کو سٹے مل جائے گا اور آپ کو بھی ملنا چاہیے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مرے اگلے کالر کونے جی فرمائیے السلام علیکم علیکم صاحب علیکم سلام مرسد میں آسد بات کر رہا میں ایچ ایس پہ پانچ سال پہلے آیا تھا اور ابھی میں نے یہ فیبریو میں آئی ایل آر دیتا ہے تو مجھے چھے مینے ہو گئے میں نے وائف ایز ایڈیپنڈنٹ بھیجا ہے اور خود میرا ایز ایمین اپلیگنٹ گیا ہے تو جب میرے ایک پولیگ نے اپلائی تھی اس طرح آئی لاز اس کا بائیو میٹرکس کے ایک دو مینے بعد بیسہ آ گیا میرا چھے مینے سے اوپر ہو گیا تو سکل ویٹ کر رہا ہوں کسی نے کہا ہے آپ میل کر دیں تو مائی کی جلدی ریسپونس آجا ان کی طرف سے تو یہ جس کرس کرنا تھا جی آپ کی کالکہ شکریہ اصل میں اپریل کے بعد تو وہ کافی اومافسالیں تیز ہو گئے چونکہ اومافس کو انہوں نے دو ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ خالی ڈسیشنز کرتا اور بڑی تیزی کے ساتھ حاصلے کر رہے ہیں اپریل کے بعد تو چونکہ آپ کا کیس اپریل سے پہلے کیا لہٰذا اس میں چھے مینے آٹھ مینے لگ سکتے ہیں تو اگر آپ انہیں پانچھے مینے چھے مینے ہو گئے ہیں تو اس کے مطلب ہے اینی ٹائم آپ کا ڈسیشن آ سکتا ہے تو بھرل اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ریمائنڈر بھی 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 سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے نیکس فیو ویکس میں آپ کا سٹے آ جانا چاہیے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی ہلو اچھلی اپلائی ان مارچ 2016 for my mission for me and for my son I didn't hear anything about now my son is born in this country and when did you apply in March and where did you apply here before I was asylum here and I applied in March 2016 21 of March okay thank you for your call basically if somebody has made an application after April normally they are decided in few weeks time before March application could have basically taken around 6 to 8 months time the best thing is just wait and I think next few weeks time you should get the results thank you for the call ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی پا جی جی فرمائیے پا جی میں پوچھنے کا رہا ہوں کہ میرا جو نا ایک دو پر انہوں نے پوچھ کا دیا تھا ٹھیک ہے تو پھر میں نے اور کہیں ساتھ کیس لگایا اچھا اور انہوں نے کچھ پھائر بنا کر بھیجی اور انہوں نے پھر لیٹر ڈالی کہ پوچھٹ آفٹ میں جا کر وہ اپنے فنگر دے کر آؤ ٹھیک ہے ابھی دو منٹ ہوگے میں نے اُدھر فنگر دیا ہے اب آئے کب تھے UK میں میرے پو جی میں الیکسی کا کیس لگایا تھا تو کب آئے تھے میں جی دو چھ ساتھ سے پہلے آئے تھا ٹھیک ہے جی آپ کے کال کا شکریہ اگر تو آپ نے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید کوئی اپلیکیشن دی تھی تو ان کی فی بھی پی کیا ہے کوئی فریش اپلیکیشن آپ نے کیا ہے جب آپ ایسی اپلیکیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے فنگر پرنٹس سب سے پہلے آپ کو ایکنالیمنٹ بیجتے ہیں پھر آپ کے فنگر پرنٹس کرتے ہیں بائیو میٹرکس جس کو کہتے ہیں پھر اس کے مینے دو مینے میں آپ کے کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ابھی بس آپ کہ چکے اگر بائیو میٹرکس ہو چکے ہیں تو نیکس چیز آپ کا بس فیصلہ آنا ہے جس انظار کریں اس میں شاید جلدی آ جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو اپنے وکیل کو کہیں ہم اس کو ریمائنڈر بے ہی دے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو ہاں جی میں ایک ہل پچھ نہیں سکی کیس لائے ہوئے ویادہ یورپین کوڑینا پر پرمیشن ترمیشن کاجند ہی ہے جی آپ کے کال کا شکریہ جب آپ اپلائی کر دیں تو عام طور پر چھے اٹھ مینے ایسے کیس میں لگ جاتے ہیں اگر کوئی برٹش نیشنل کے ساتھ تو اس کا جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں چونکہ یورپین سٹیزن کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کافی دیر لگ رہی ہے آپ سمجھیں چھے مینے سے ایک سال تک لگ سکتا ہے تو اگر اپنی اپلیکشن کی ہے چھے مینے گزر چکے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے نیکس فیو منف میں ڈیسیشن آ جانا چاہیے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے اچھا جی میرا قویشن بنا سے پرسا ہے جی کہ میں نے اپلائی کیا تھا اچھا اور وہ ریفیوز ہو گیا تھا کب اپلائی کیا تھا کہ میں دو سال ہو گیا اچھا تو وہ جب ریفیوز ہو گیا تھا تو پھر ہم نے اس کو نیو ایویڈنس کے ساتھ ریکنسلیشن کیلئے بے جائیں لیکن اسی دورہ میرے بچوں کو ساتھ سال پورے ہو چکی ٹھیک ہے تو میرا قویشن یہ ہے کہ وہ ساتھ سال کی دو اپلیکیشن کر سکتا ہو جی آپ کی کالکہ شکریہ پہلی بات یہ ریکنسلیشن کوئی نہیں ہوتی ہے آپ کا اپلیکیشن جب ریفیوز ہو گئی تھی ریفیوز ہو گئی تھی اگر آپ کو اپیل کرائیٹ ملا ہوتا تو آپ نے اگر کوٹ میں لے جانا تھا اس مسئلے کو اگر نہیں ملا تھا تب بھی اس کو آپ عدالت میں لے جا سکتے تھے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے ایڈوائی نہیں کیا تو آپ بس چھپ کر کے رہے گئے قسمت ہے یہاں پہ آپ رہتے رہیں تو برحال اگر بچوں کے ساتھ سات سال پورے ہو جائیں ہو گئے ہیں آپ کو تو آپ سات سال کی بنیاد پہ اپلیکیشن کر دیں اس میں آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں سٹی مل جائے گا بچوں کے ساتھ کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالکہ کونے جی فرمائیے جی اسلام علیکم والیکم سلام ہاں جی میں علی بول رہا ہوں میرا دوست ہے جی وہ انہوں نے جب اپلیکیشن کے لئے اپلائی کیا تھا اچھا تو انہوں کا وہ کیا کہتے ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں وہ رفیوز ہو گیا تھا اچھا تو اس کے بعد انہوں نے اسے بیل پر چھوڑا تھا تو پھر انہوں نے پکڑ کر لے گئے تھے یعنی وہ سائن کرتا تھا اچھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں انہوں اس کو ڈیٹینٹ آ لیا تو پھر انکنڈیشن پیل پر چھوڑ گیا کسی کو اس کے بعد وہ کہیں ہیلپ کا رہا تھا کسی دوست سے ساتھ جارے جو میں تو اب یہ سوال کیا ہے جی اب یہ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اسے وہ پکڑ کر لے گئے ہیں یہ دو بھی کوڑ اچھا تو اب یہ ہے کہ وہ اندر ہے تو اس کا کیا مطلب یہ کہ وہ کیا نکل سکتا ہے یا کیا ہے کیونکہ وہ سائن کرنے چھوڑ دیئے تھے اس نے جی آپ کے کال کا شکریہ نہیں اس میں اب اب در تو اس نے وہ بریچ آف ریپورٹنگ کنڈیشن کی تھی کہ اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہر منت یا ہر ویک سائن کروا اگر اس نے وہ چھوڑ دیئے تھے تو پھر اگر امیقیشن آلے پکڑیں تو پھر آمدور پر بیل پہ یا ٹمپریڈیا ڈیمیشن پہ ریلیز نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب پہلے بھی باگے تھے آپ پھر باگے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کے کیس کی میریٹس پر آئے کہ اگر اس نے اسائلم کلیم کی تھی تو جب ریفیوز ہو گئی تھی اس کو آگے کوٹ میں لے گیا تھا یا نہیں لے گیا تھا تو برحل کسی وکیل کو یا کسی اچھے وکیل کو فائل دکھا کر مشرع کر لیں لیکن اس کے بیل کے یا ٹمپریڈیا ڈیمیشن کے چانسز کم لگتے ہیں اگر اس نے پہلے ریپورٹنگ چھوڑ دی تھی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے چونکہ ریسپشن اچھا نہیں ہے دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے شاید یہ کال بھی ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم علیکم سلام اس کے بعد انہوں نے ہم نے دوبارہ اپیل کی رہی اپلائی کیا تھا تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی انہوں نے سیس کٹی ہے سکسٹین اف دس منت تو تقریبا کب تک بول کی ہیرنگ ڈیٹ ہو کتا ٹائم لگتا تھا تقریبا اس وقت جو عام طور پر اپیلز ہیں وہ مارچ کی ڈیٹس آ رہی ہیں مارچ کی اینڈ کی تو مجھے لگتا ہے اگر انہوں نے ابھی فی آپ کی کٹی ہے تو آپ کی ہیرنگ ڈیٹ کہیں اپریل میں آئے گی تو اس کے مطلعہ آپ کو اچھا غصہ ٹائم مل جائے گا کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی ملکی نمستے جب مجھے پوچھنا تھا جنوری میں میں پکڑا گیا تھا یہاں پہ پولیس سے درائیوئن کرتے تھا اچھا تو اور میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے میری بائیس ہے انڈیفنیٹ ہے اچھا یہاں پہ اور ڈیوی ڈیو ہونے لگا جنوری میں ٹھیک ایک بار جنوری میں اپلیکی اپلیکٹ کر دی کیونکہ پھر چینج اپ ہو گیا تھا نا اچھا اپلیل میں فیز کا چینج اپ ہو گیا تھا بڑھ گئی دی ٹھیک اس کے لئے انہوں نے چینج کر دیا تھا تو ان کے بعد واپس فیز بھیجی اپلیل میں اچھا پرنڈ بھی اپلیکٹ میں ہو گئے تو پھر مجھے خالی یہ پوچھ نہ تھا کیا انہوں نے کب کتنا ٹائم لگیا دیسیزن کے میں جی آپ کی کال کا شکریہ ہے اس میں جتنی زیادہ دیر لگے اتنا زیادہ اچھا ہے تو چونکہ اگر بیبی یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ کے چانسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں تو آپ بس خموشی سے انظار کریں اس میں جتنی زیادہ دیر لگتی ہے اتنا زیادہ اچھا ہے بارل اگر آپ کا کیس کسی وجہ سے نہ ہو جاتا ہے اس کو آگے کوٹ میں لے جائیں تو بچہ پیدا ہو جانے کے بعد آپ کی چانسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کون ہیں جی فرمائیے سرسکال مالک صاحب جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلائی جی سرسکال مالک صاحب جی سرسکال میں کلوالٹنگ ہو رہا جی جی آپ کا ریسپشن اچھا نہیں آواز نہیں آ رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ کال باب کرنا پڑے گی چونکہ اس میں آواز نہیں آ رہی تھی دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں جو کہ اس پروگرم کے آخری کالر ہیں جی فرمائیے ہلو میں نے اپنے دیور کے بارے میں پوچھنا تھا جی وہ اس کو سولہ سال ہو گئے ادھر آئے کو اچھا تو اس نے پہلے لیڈر سے کا اپلائی کیا تھا وہ ان لوگوں نے ریفیوز کر گیا ٹھیک ہے تو پھر ابھی پچھلے سال مارچ اس نے ہیومر رائٹس کا اپلائی کیا تھا ٹھیک تو پھر اس کا پورے ابھی ایک منت پہلے تین چار وی پہنے ان لوگوں نے پھر ریفیوز کا گیا ٹھیک ہے تو ابھی اس نے ری کنسیڈر کرنے کو بولا ہے تو ابھی کتنا ٹائم لگے گا ابھی کیا اس نے بولا ہے اس کو ری کنسیڈر کرنے کے لیے نا دوارہ جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں پہلی گلتی اس نے یہ کی وہ جب اس کا لیگیسی کیس ریفیوز ہوا تھا اس ہی کو آگے کوٹ میں لے جانا چاہیے تھا تو دوسرا کیس اپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات ہے کہ اب دوسرا کیس ریفیوز کیا ہو گیا ہے تو اس میں ری کنسیڈر وہ نہیں کرتے ہیں اس کو کہیں کہ امیڈیٹلی اس کو آگے کوٹ میں لے جائے کوٹ سے اس کے چانسزیں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین آج کی ملاقات بس اتنی ہے گھنٹے کے وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا اگر آپ کی کال کسی وجہ سے نہ ملی سکی ہو تو اگلے سیٹرڈے کی شام چھے بجے یہی ہوں گا اس وقت کے لیے اجازت دیجئے رب رکھا